اسلام علیکم سٹوڈینٹس بیٹا آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سیکنڈیئر پاک سٹیڈی موسٹ ایمپورٹنٹ شورٹ کسٹن آنسرز بہت ایمپورٹنٹ کسٹن ہے ان کو آپ لوگ لازمی تیار کریں اولمسٹ ہر سال ان کے اندر سے ہی آپ کے پیپرز میں کسٹن پوچھے جاتے ہیں اگر آپ لوگ یہ کسٹنز یاد کرنے تو اس کے علاوہ کوئی اور کسٹنز یاد کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی ہاں جی بیٹا سب سے پہلے ہمارے پاس ایمپورٹنٹ کسٹن ہے وہ ہے جے خارجہ پولیسی سے کیا مراد ہے نیکس ہے ہمارے پاس علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں خطبہ علاباد میں کیا فرمایا یہ بہت ایمپورٹنٹ کسٹن ہے لازمی کرنے ہیے والا نیکس ہے ہمارے پاس رواداری کے حوالے سے ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھئے اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف کریں اسلامی فلاحی ریاست میں فرائض سے کیا مراد ہے نیکس ہے ہمارے پاس اسلامی فلاحی ریاست میں حکومت آلیہ کا قیام کا مقصد کیا ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اخوت سے کیا مراد ہے نیز اخوت کے حوالے سے ایک قرآنی آیت کا ترجمہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اور قرارداد مقاصد کا منظور کی گئی یہ بھی ہمارے پاس بہت ایمپورٹنٹ کوشن ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے قائد اعظم نے طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے کیا اکشار فرمایا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کے مطابق مسلمانوں کی تعریف بیان کیجئے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے عدالتی نظرسانی سے کیا مراد ہے نائنٹین فیفٹی سکس کے آئین کا بڑھ کس نے منسوخ کیا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے نیکس ہے ہمارے پاس نائنٹین سیونٹی کے انتخابات میں کون سی جماعت نے اکثریت حاصل کی معاشری پاسمندگی کی اس طرح معاشری مشرقی پاکستان کی علیدگی کا بائز بنی نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کے مطابق صدر مملکت کے فرائز موسٹ ایمپورٹنٹ ہے عدالت آلیہ کس کو کہا جاتا ہے یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے قریبا ہر سالی پوچھا گیا ہے یہ سوال اس کے بعد زبان کا مسئلہ کس طرح مشرقی پاکستانی کی علیدگی کا بائز بنا نیکس ہے ہمارے پاس جنرل محمد یہیہ خان نے ملک میں مارشل کب نافذ کیا یہ تھے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان کے موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن آنسر اس کے علاوہ کوئی کوشن آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پارٹ ٹو اولری اپلوڑ ہو چکا ہے آپ کو چینل پر مل جائے گا اللہ حافظ